بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحمن الرحیم اگر ہم بات کریں تو فی میل میں جو سیکس کروموسوم کا پیٹرن ہے وہ ایکس پیر ہے تو جب یہ فی میل گیمیٹ بنائے گی یعنی ایک پروڈیوس کرے گی تو دونوں کے اندر ایک سیکس جائے گا یعنی صرف ایک ہی ٹائپ کے ایک پروڈیوس ہوں گی جو سپرم ہیں وہ دو قسم کے ہیں ایک کے پاس ایکس ہے اور ایک کے پاس کوئی سیکس کروموسوم موجود نہیں ہے اب سیکس جیٹرمنیشن کیسے ہوگی یعنی اگر ہم بات کریں میل کی تو یہاں دو قسم کے گیمیٹ پروڈیوس ہو رہے ہیں ہاف ایسے ہوں گے جن کے پاس کوئی سیکس کروموسوم نہیں ہوگا اور ہاف گیمیٹ ایسے ہوں گے جن کے پاس ایکس کروموسوم ہوگا اسی طرح اگر فی میل کی بات کریں تو یہاں سارے کے سارے ایک ہی قسم کے گیمیٹ پروڈیوس ہوں گے تو اس کیس میں جو سیکس کو ڈیٹرمائن کرنا ہے وہ سپرم کے ذریعے سے ہوگا کیونکہ یہاں تو ایک ہی ٹائپ ہے یہاں مختلف ہے تو مختلف سپرم جب اس کے ساتھ ملیں گے تو مختلف قسم کا جنڈر بنے گا کیا سپوز میں کہتا ہوں کہ یہ والا جو ایکس والا گیمیٹ ہے وہ اس کے ساتھ مل جائے تو ایکس کا پیر بن جائے گا ایکس کے پیر سے جو زائیگوڈ ڈیویلپ ہوگا وہ فی میل ہوگا اس کے بعد یہ اگر مل جائے تو ایکس او تو اس کیس میں جو زائیگوڈ ڈیویلپ ہوگا اسے میل ڈیویلپ ہوگا تو یہاں چونکہ ایک یہ بنا ہے ایک یہ بنا ہے تو ریشو کیا آئے گی ایکس ایکس اور یہ واقع ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ وہ آرگنیسم جو ہیٹھو گیمیٹک ہوتا ہے وہ جنڈر کو ڈیٹرمائن کرنے میں رول پلے کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کیس کے اندر جو میل سپرمز ہیں وہ جنڈر کو ڈیٹرمائن کرنے میں رول پلے کرتا ہے کیونکہ وہ ڈیفرنٹ ہے جو ہمارے پاس اگ ہے وہ ایک ہی ہے ڈیفرنس قسم میں آ رہا ہے وہ سپرم میں آ رہا ہے تو جو چیز ڈیفرنٹ ہوگی وہ ہی ڈیفرنٹ قسم کے ریزرڈ پروڈیوز کرے گی تو یہاں کہا سکتے ہیں کہ جو سپرم آر سیکس ڈیٹرمائننگ بکاز سیکس آف سپرنگ ڈیپینڈ اپن ایٹ تو یہاں جو سپرم ہے وہ سیکس کی ڈیٹرمینیشن کریں گے بچوں کے اندر کیونکہ ہمارے پاس بچوں کا جو سیکس ہے سیکس سے مراد یہاں جنڈر ہے تو وہ اس پر ڈیپینڈ کر رہے ہوں گے سپرم پر ڈیپینڈ کریں تو ریشو ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ ہم ون ان ٹو ون کی ریشو سے ہمیشہ آف سپرنگ پروڈیوز ہوں گے اسی طرح جو دوسری ٹائپ ہے اس میں ایکس بائی ہے اور اس میں ایکس ایکس ہے تو یہ ڈراسوفیلا مین ہیومنز کے اندر یا اور بھی کافی سارے آرگنیسوں میں اس میں یہ پائی جا سکتی ہے تو اس میں بھی جو میل ہے وہ ہیٹرو گیمیٹک ہے تو یہاں دو قسم کے گیمیٹ بنیں گے ہاف ایسے ہوں گے جن میں ایکس کروموسوم ہوگا اور ہاف ایسے ہوں گے جن میں وائی کروموسوم ہوگا اسی طرح فیمیل ہومو گیمیٹک ہے کہ اس میں دونوں کے اندر ایکس ہوگا اس ویلیسے ہم کہہ سکتے ہیں یہ سیم ٹائپ آف ایکس ہیں تو چونکہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ میل ہیٹرو گیمیٹک ہے اور ہم نے ڈسائیڈ یہ کیا ہے کہ جو بھی ہیٹرو گیمیٹک آرگنیسوم ہوگا وہ جنڈر کو ڈیٹرمائن کرنے میں زیادہ رول پلے کرے گا تو یہاں میل سے جو سپرم پڈیوس ہے وہ سیکس ڈیٹرمائننگ گیمیٹ سے وجہ کیا کیونکہ اگر ہم میل کی بات کریں تو اس کا سیکس کروموسوم کا پیٹرن یہ ہے اور فیمیل کی بات کریں یہ ہے تو یہاں دو قسم کے گیمیٹ بنیں گے ہاف گیمیٹ وہ ہوں گے جن کے پاس وائی کروموسوم ہوگا اور ہاف وہ ہوں گے جن کے پاس ایکس لیکن یہاں ایک ہی قسم کے گیمیٹ بنیں گے سارے کے سارے ایکس والے تو اس وقت سے جو ڈیفرنس آف سپرمز ہیں وہ ڈیسائیڈ کرے گا اگر یہ اس کے ساتھ یونائٹ کرتا ہے وائے تو ایکس وائے کو کمبینیشن بنے گا تو اس زائیگور سے میلنے ڈیویلپ ہونا ہے اگر یہ اس کے ساتھ یونائٹ کرے گا تو ایکس ایکس تو اس زائیگور سے میلنے ڈیویلپ ہو اور یہاں بھی ریشو کیا بن رہی ہے یعنی سن بیٹوں کی جو ریشو ہے وہ ایکس وائے ہے اور بیٹیوں کی جو ریشو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں ایکس ایکس ون ہے یعنی جتنے سن کے پروڈیوس ہونے کے چانسز ہیں اتنے ہی ڈاٹر کے پروڈیوس ہونے کے چانسز ہیں کلیر تو یہ بات آپ نے یاد رکھنے کہ کس قسم کے گیمیٹس جو ہیں وہ سیکس کو ڈیٹرمائن کر رہے ہیں یہاں بھی سپرم سیکس کو ڈیٹرمائن کر رہے ہیں اور یہاں بھی سپرم جو ہے وہ سیکس کو ڈیٹرمائن کر رہے ہیں جو پہلا اپنے پیٹرن لکھنے وہ میل کا لکھنے اور دوسرا پیٹرن فی میل کا لکھنے اب جو تیسری کٹیگری یہ ہے اس میں اگر دیکھیں یہ میل کا پیٹرن ہے اور یہ فی میل کا زیزی اور زیڈیو یہ بھی سیکس گروہموسوم کی ٹائپس ہیں جس طرح آپ کیسے ہیں انسان میں ایکس وائے ہیں اسی طرح جو برڈز ہیں یا بٹر فلائز ہیں یا موتز جن کو جھنگے کہا جاتا ہے ان میں یہ والی آپ کہہ سکتے ہیں اس قسم کے سیکس کروموسوم ہوتے ہیں تو یہاں چونکہ پہلے ہوموزائیگس ہے اور دوسری کنڈیشن میں ہیٹروزائیگس ہے کنڈیشن یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ڈیفرینٹ قسم کے کروموسوم ہوموزائیگس ہیٹروزائیگس ہوتے جینز کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں یہاں دو آپ کہہ سکتے ہیں میل کے اندر ایک ہی قسم کے کروموسوم ہیں اور فی میل کے اندر دو قسم کے کروموسوم اچھا سب سے پہلے اس پیٹرن کو جس ہیلیر ایک سائنٹسٹ ہے موت میں اس نے دسکور کیا اور یہ ریورس آف ایکس وائی اور ایکس ایکس ہے یعنی ایکس وائی میں جو میل ہے وہ ہیٹروگیمیٹک ہے اور جو فی میل ہے وہ آئیسوگیمیٹک ہے لیکن یہاں اگر دیکھا جائے فی میل ہیٹروگیمیٹک ہے اور میل ہوموگیمیٹک ہے یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ جو فی میل ہے وہ مختلف قسم کے ایگ پروڈیوس کریں گے اور جو میل ہے وہ ایک ہی قسم کے ایگ پروڈیوس کریں گے سپرم پروڈیوس کرے گا سوری ٹھیک ہوگی ہے تو فی میل کو ہم ہیٹروگیمیٹی کہہ سکتے ہیں اور میل کو ہموگیمیٹی کہہ سکتے ہیں اب جیسے ہم ابھی دونوں پیٹرن میں ہم نے ڈسکس کیا ہے جو بھی ہیٹروگیمیٹی ہوگا وہ جنڈر کو ڈیٹرمائن کرنے میں رول پلے کرے گا تو چونکہ یہاں ٹائپ آف ایگ ڈیفرنٹ ہے وہ بچے کے جنڈر کو ڈیسائیڈ کرے گا کیسے ہمارے پاس جو فی میل کا کروموسومل پیٹرن ہے وہ زی ڈبلیو ہے فی میل اور میل کا وہ ایک ہی جیسے دونوں سیکس کروموسوم ہے میل کا تو یہاں دو قسم کے ایگ پروڈیوس ہوں گے ایک ہاف کے پاس زی ہوگا اور ہاف کے پاس ڈبلی ہوگا لیکن یہاں ایک ہی قسم کے سپرم پروڈیوس ہوں گے اب ایگ کی نیچر ڈیسائیڈ کرے گی کہ اورگنزم کون سا بننا چاہیے اگر یہ اس کو فرٹیلائز کرتا ہے تو ہمارے پاس یہ ڈیویلپ ہوگا فی میل یعنی یہ جو زائی گوڈ بنے گا اسے فی میل ڈیویلپ ہوگی اور اگر یہ اس کو فرٹیلائز کرتا ہے تو اس زائی گوڈ سے میل ڈیویلپ ہوگا اور یہاں بھی ریشو کے ہے کہ جتنے چانسز فی میل کے ڈیویلپ ہونے کے اتنے ہی چانسز میل کے ڈیویلپ ہونے کے یہ تین پیٹرن ہیں جو آپ کے بک میں لکھے گئے اچھے ایک ہم نے جو باکس کے بارے میں ڈسکس کیا تھا اس کے اندر کمپاؤنڈ مایکروسکوپ ہے اس میں کس طرح سیکس کی ڈیٹرمنیشن ہوتی ہم نے ڈسکس کیا تھا جو اس کے پاس ایکس اور ون وائی کروموسوم ہوتا ہے جبکہ فی میل کے پاس ایٹ ایکس پیر ہوتے ایٹ ایکس پیر ہوتے اچھے اس میں گیمیٹ کیسے بنیں گے تو سب سے پہلے جب یہ گیمیٹ بنیں گے تو سپرم یہاں ہیٹرو گیمیٹک ہے سپرم میں ایک وائی جائے گا اور آدھے سپرم میں ایٹ ایکس جائیں گے اور یہاں دونوں ایکس میں ایٹ ایکس اور ایٹ ایکس جائیں گے کلیر تو اگر سپوز یہ ایٹ ایکس والا اس کو فرٹیلائز کرتا ہے کیونکہ یہاں دونوں چونکہ ایک ہی جیسے ہیں اس وجہ سے ہم ایک ہی ڈرا کر دیتے ہیں تو یہ ایٹ ایکس کا پیر بن جائے گا یعنی سکسٹین ایکس بن جائیں گے یعنی ایٹ ایکس کا پیر بن جائے گا لیکن اگر یہ اس کے ساتھ فرٹیلائز ہوتا ہے ایٹ ایکس ون وائی تو یہ والی جو ہے فی میل ڈیویلپ ہوگی وہ ہیٹرو گیمیٹک ہے اور فی میل وہ آئیسو گیمیٹک یا ہومو گیمیٹک ہے تو یہاں جب ڈیویجن ہوگی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جب گیمیٹ بنیں گے تو آدھے سپرم کے پاس ایٹ ایکس کروموسوم جائیں گے اور آدھے کے پاس ون وائی جائے گا اور یہاں کیا ہو رہا ہے کہ آدھے کے پاس ایٹ ایکس جا رہے ہیں دوسرے آدھے کے پاس بھی ایٹ ایکس جا رہے ہیں تو دونوں ایک ہی جیسے ہوں گے تو اس وجہ سے جو فی میل ہیں وہ ہومو گیمیٹک ہیں اور جو میل ہیں وہ ہیٹرو گیمیٹک ہیں تو جب ون وائی والا ایٹ ایکس کے ساتھ فرٹیلائز کرے گا تو یہ زائی گوٹ اس سے میل ڈیویلپ ہوگا اور یہاں ایٹ ایکس والا جب اس ایٹ ایکس کے ساتھ تو ایٹ ایکس کا پیر بن جائے گا تو اس وجہ سے یہاں فی میل ڈیویلپ ہوگا تو یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے بڑا آسان سا لیکچر تھا تو انشاءاللہ اگلے جو لیکچر ہے اس میں ہم کمپیریزن کریں گے حالانکہ ڈرسو فیلا اور مین میں دونوں میں ایکس وائی اور ایکس ایکس ٹائپ ہے لیکن دونوں کی جو سیکس ڈیٹرمنیشن ہے ان میں زمین آسمان کا فرق ہے کیسے زمین آسمان کا فرق ہے اس کو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈسکس کیا جائے گا آج کے لیے تنہیں